مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرکیو کا چھٹا مہینہ شروع ہو گیا ہے پانچ اگست کے بعد سے حالات جون کے تو ہیں شدید سردی میں خوراق اور عدویات کی قلت سے کشمیریوں کی مشکلات مزید بڑھ گئیں قابض ظالم بھارتی پوج نے سرچ آپریشن کے نام پر مزید تین کشمیریوں کو شہید کر دیا مقبوضہ کشمیر میں بدترین کپیو اور لوگ ڈاؤن کا چھٹا مہینہ شروع ہو گیا کشمیریوں کا پل پل عذاب میں بگر رہا ہے قیدو بند نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے سکولز کالجز دفاتر اور تجارتی مراکس بھی بند ہیں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بھی تاحال موطل ہے وادی میں کھانے کی نکی اشیاء کی شدید قلت کے باعث بچے بھوک سے دم توانے لگے ادھر برکباری نے کشمیریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے سری نگر سمیت وادیے کشمیر کے طول آرز میں دفعہ 144 کے تحت سخت پابندیہ نافذ ہیں اور بھارتی پورسز کی بڑی تعداد تایینات ہے جبکہ انٹرنیٹ پری پیڈ موبائل فون اور ایس ایم ایس سروسز مسلسل موطن ہے جس کے باعث لوگوں کو خاص طور پر صحافیوں طلبہ اور تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ادھر برکباری نے کشمیریوں کی مشکلات مزید بڑھا دی ہیں شدید سردی میں کشمیری بورے اور بچے بیمار پڑھ رہے ہیں لیکن علاج مولیجی کی تمام راہیں بند ہیں 80 لاکھ کشمیری بھارتی جب اسے نجات کے لیے دنیا کے طرف دیکھ رہے ہیں انتہا پسند مودی سرکار کی پابندیہ اور مظالم کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبا نہ سکے تاہم مقبوض آبادی میں انسانیت سوز مظالم پیر اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی خاموشی سوالیہ نشان بن گئی ہے